این اے ٹو تھرٹی سیمن میں میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ ہزار کے قریب تھپے لگائے گئے ہیں پولیس ریزائنگ آفسرز اور آر او کی مدد سے اور وہاں کے پندرہ ہزار بوٹ چرائے گئے اور وہاں اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے ہم اس کے وہ جو ووٹ چیک کرنے کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہم پے کرنے تھم امپریشن چیک کرنے کے اچھوڑیڑھ سو روپے نادرہ جو لیتی ہے وہ ہم پے کرنے کو تیار ہیں فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے اور کونسا یہ کاؤنٹنگ نہیں وہ تو غلط تھپے والے ہوں گے اس کا نادرہ کے ذریعے اس کا الیکشن چیک کرنے پندرہ ہزار بوٹ ہمارے چرائے گئے جو پولیس نے بکس لے کر لوگوں نے تھپے لگوائے پولیس نے پی ٹی آئی کو جانے نہیں دیا ہمارے صدر بلال عبدالغفار صاحب یہ جب گئے ایک شکایت کے اوپر جس طریقے سے بے دردی سے دہشت گردی کی گئے اس کے اوپر تو مطلب پولیس آرو پریزائیڈنگ افسر اندر پولنگ افسران الیکشن کمیشن کا عملہ ان سب نے مل کر دھاندی کی اور ہمارا پندرہ ہزار بوٹ چورایا ہے ہم سمجھتے ہیں جب فورنزک آڈٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو جیت جائیں گے اور بڑی واضح ثبوت موجود ہیں جی دیکھئے سرکاری لوگ اندر بیٹھے تھے انہوں نے خود نکالے سرکاری لوگ اندر بیٹھ کے سپیشل برانچ والے ٹھپے لگا رہے تھے لوگ اننون لوگ بکیں لے کر جا رہے تھے ایک ووٹر گیا انہوں نے کہا جی یہاں کی ساری بکیں ڈل چکی ہیں اندر بڑے واضح ثبوت ہے چونکہ پریس کانفرنس کوٹ نہیں ہے تو میں نے موٹی موٹی باتیں بتا دی ہم ہائی کوٹ کے اندر گئے ہیں اور انشاءاللہ بلکل فضول ہے دوسری بات آپ نے ایم کی ایم کی دیکھئے ایم کی ایم کی یہ چراغ کی آخری بھڑک ہے کہ پانچ سیٹیں ایم کی موجود ہیں اس وقت اور اب اس چراغ سے جتنے روشنی تھوڑی وہ لینی ہوگی لے لے گا وہ باقی آخری بھڑک ہے اس روشنی جاتے جاتے میں کہہتا ہوں تھوڑی سی روشنی دیتے جائیں آخر میں تاریخ میں تو لکھا جائے گا کہ آخر میں غیرت کر لی گورنمنٹ سے نکل گئے بلہ میں کہہتا ہوں تاریخ میں لکھوانے کے لیے کہ جاتے جاتے مرہوم ایم کی ایم جو سیاسی مرہوم تھی جاتے ہوئے اس نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ تھوڑی سی غیرت دکھائی اور وہ گورنمنٹ کو چھوڑ گئے جتنا ان کے ساتھ ہوا ہے لیکن ایشو یہ ہے ایم کی ایم کی جو لیڈران ہے انہوں نے اپنے آپ کو اول ایکس پہ لگا دی بیش دے جتنی اچھے ڈیل دے دے بیش دے پہلے ایم این ایس کو لگایا بیش دے گورنر کے سیٹ لگائی بیش دے ایم کی ایم نے اپنی ہر چیز اول ایکس پہ لگا دی ہے ایڈمسٹریٹر کراچی بھی وہ خود ہی اس کو رہنے دیا کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے ڈیل دے دو نا ہر چیز بات یہ ہے کہ کب تک پیسہوں کھائیں گے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایک علمیہ ہے ہماری سیاست میں سب کو سوچنا پڑے گا کہ جس تنظیم نے بھی دہشت اور لب کلنگز کی لوگوں کو مارا منافرت پھیلائی منافقت پھیلائی لسانیت پھیلائی مذہبی منافرت کی اللہ تعالی نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے یہ جو کراچی میں ہزاروں نوجوانوں کا خون ہوا بہت کچھ جو ایک عرصے ہوتا رہا اب اس کی تدفین ہو چکی ہے اس لئے آئندہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو کسی نئے انداز میں ہم کیوں آسکتی ہم کسی در انداز میں نہیں آسکتی